بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انڈیا اور فرانس مل کر اس وقت بہیرہ عرب کے اندر ایکسرسائز کر رہے ہیں اور پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس اس وقت مکمل طور پر ہائی لیٹ ہیں انڈیا کی بہیرہ عرب کے اندر ایکسرسائز کرنے کی کیا وجوہات ہیں اور فرانس کی طرف سے کن کن چپس نے حصہ لیا اس ایکسرسائز کے اندر اور فرانس کیوں ایدر ایکسرسائز کرنے آیا ہے یہ تمام کی تمام ڈیٹیل میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ فرانس اس وقت اپنے کون کون سے ویپنز اور نیول ایکوپمنٹس اور فائٹر جیٹس کو لے کے اس وقت بہیر عرب کے اندر آیا ہے فرانس اپنے نیوکلیر پاورڈ ائرکرفت کریر کو اس وقت لے کے بہیر عرب کے اندر آیا ہے اس کے علاوہ اس کے دیسٹروئیز شامل ہیں اس کے اندر اور کچھ فری گیٹس بھی شامل ہیں اور فائٹر جیٹس جو فرانس کی طرف سے حصہ لے رہے ہیں وہ رفال ہیں انڈیا نیوی کی طرف سے چند فری گیٹس حصہ لے رہی ہیں ان میں سے ایک فری گیٹ ہائپرسونک میزائل سے لیس ہے ویسے انڈیا والے اس کو ہائپرسونک میزائل کہتے ہیں لیکن میں اس کو ہائپرسونک میزائل نہیں مانتا میں بات کر رہا ہوں بڑے منحوس میزائل کے بارے میں خیر اس کے علاوہ انڈیا کی طرف سے مک ٹونٹی نائن حصہ لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ پیٹ پرو سائیڈن جیٹس حصہ لے رہے ہیں اب بات کر لیں تھے کہ انڈیا نے آخر اریبین سی کے اندری کیون ایکس ایس کو کنڈکٹ کیا اس کے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں اور کبھی کبھی نہ میرا دماغ بہت زیادہ خراب ہیتا ہے ان باتوں کے اوپر کہ جب دوسرے میری ویڈیوز کو کوپی کرتے ہیں دیکھیں ایک بندہ ہے چاہے اس کا چینل چھوٹا یا بڑا ہے وہ اپنی ریسرچ کر رہے ہیں اس کے پیچھے اس کی کتنی محنت ہوئی ہے یہ وہ لوگ نہیں جانتے یہ لوگ بس کیا کرتے ہیں پاکستان سے متعلقہ ویڈیو لیتے ہیں اس کے اندر خوب نمک مریچ مسالہ لگاتے ہیں اور لوگوں کے آگے پیش کر دیتے ہیں اور ہمارے پاکستانی بھی کچھ کام نہیں ہے ان کو بھی نمک مریچ مسالہ بہت زیادہ پسند آتا ہے جب تک ایک سچی خبر کے ساتھ جھوٹ نہ جوڑا جائے تب تک آپ کی واوا یہاں پر نہیں ہوتی میٹ کی ویڈیو لگا کر آگے پیش کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یار پیش کریں لیکن آپ اپنی بھی ریسرچ کر لیں دوسرے بندے کی ریسرچ کا فائدہ نہ اٹھائیں خیر کوئی نہیں کوپی کیاٹسو کوپی کرتے رو بس یار دکھ ہوتا اور گصہ آتا ہے کیونکہ مجھے پتا کہ میری کتنی زیادہ محنت ہو رہی ہوتی ہے اور میری محنت کا مجھے وہ پھال نہیں ملتا جو ملنا چاہیے کیونکہ میں نمک مریچ مسالہ نہیں ڈالا میری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت کے اندر نہ نیوز شیئر کر لی جائے بلا وجہ نہ اپنا دماغ خراب کیا جائے نہ دوسروں کو دماغ خراب کیا جائے اور میں اس طرح آپ کے ساتھ نیوز شیئر کروں کہ چند منٹس کے اندر آپ کو نیوز کبھی مکمل طور پر پتا چل جائے اور میری بھی بات مکمل ہو جائے خیر ویڈیو لمبینہ ہو جب میں اپنی مین نیوز کی طرف شلتا ہوں انڈیا نے یہ بغیارتی اس لئے کھیلی ہے کیونکہ انڈیا اچھی طرح جانتا ہے کہ فرانس کے اندر غصہ خانہ خاکوں کو شیئر کیا گیا تھا اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر شور مچ گیا اور تمام کے تمام مسلمان ملکوں نے فرانس کا بائی کارٹ کر دیا اور تمام مسلمانوں کے اندر فرانس کو لے کر بہت زیادہ نفرت موجود ہے ایک تو فرانس کو یہ اس لئے ادھر لے گیا ہے دوسرا یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھیں فرانس کے پاس کتنے جدید قسم کے ہتھیار موجود ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اسی وقت فرانس سے یہ ہتھیار لے سکتے ہیں خیر یہ تو ان کی خام خیال لی ہے اور فرانس اس جگہ پر اس لئے آیا ہے کیونکہ فرانس اپنا اصلہ انڈیا کو بیچنا چاہتا ہے آپ کو بتا ہے انڈیا پہلے سے ہی فرانسی سی فائٹ رجٹس کو استعمال کر رہے ہیں جن کے اندر میں راج 2000 اور رافیل فائٹ رجٹس شامل ہیں ویسے تو انڈیا والے 136 رفال فائٹ رجٹس لینے گئے تھے لیکن جب لوگ یہ رستے میں جارے تھے تو ایک کئی نہ کئی کھو گیا تو یہ لوگ صرف اور صرف 36 فائٹ رجٹس لے آئے اب دوبارہ سے انڈیا نیوی فائٹ رجٹس لینے جاری ہے اور اس وقت دنیا بھر کی کمپنیاں انڈیا کو اپنے فائٹ رجٹس اوفر کر رہی ہے کیونکہ انڈیا پہلے سے ہی فرانس سی سی فائٹ رجٹس کو استعمال کر رہے ہیں تو زیادہ ایج انڈیا کے اندر فرانس سی سی فائٹ رجٹس کا ہے اور انڈیا فرانس سی سی فائٹ رجٹس سی خریدے اس لئے فرانس نے اس ایکسرسائز کے اندر حصہ لیا ہے اور کوئی وجوہات نہیں ہے اس کے پیچھے اب پاکستان نیوی اور پاکستان آرمی کیوں ہائی لیٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا لیتا ہوں دیکھیں جب اس طرح کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت جان بوچ کر اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کی حدود کے اندر گھس جائیں اور بعد میں کہا جاتا سوری مسٹیک ہوگی ہمیں پتہ نہیں تھا کیونکہ ہم ادھر ایکسرسائز کنڈکٹ کرنے آئے تھے تو انڈیا کا یہ ارادہ ہے کہ فرانس کے ذریعے یا خود سے پاکستان کی کوسٹر لائن کی جاسوسی کی جائے اور دیکھا جائے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے انڈیا یا فرانس ایسی حرکت نہ کر سکے اس لئے پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس اس وقت مکمل طور پر ہائی لیٹ ہیں اور کتنے ہائی لیٹ ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں 24 گھنٹے 2 سے 3 فائٹر جیٹ پاکستان ائر فورس کے سمندر کے اندر موجود ہیں اور پاکستان کی کوسٹر لائن کے اوپر ہر وقت وہ فلائے کرتے رہتے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی فائٹر جیٹ یا کوئی نیویل شپ یا کوئی بھی چیز ہمارے ایرئے کے اندر تھوڑا سا بھی آتی ہے تو ہم اس کو انگیج کریں اور اگر وہ واپس نہیں جاتی ہے تو ہم اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیں خیر فرانس ایسی حرکت نہیں کرے گا کیونکہ فرانس نے ایسی حرکت کی اور کوئی نہ کوئی ایسی انگیجمنٹ ہو گئی اور فرانس کا کوئی نہ کوئی فائٹر جیٹ گر گیا ہے تو فرانس کی مارکٹ ڈاؤن ہو جائے گی اس وقت پاکستان ائر فورس کی طرف سے جو فائٹر جیٹ اس وقت ہائی لٹ پر موجود ہیں اور پاکستان کی کوسٹر لائن کے اوپر ہر وقت پرواز کر رہے ہیں وہ جی ٹین سی ہیں اس کے علاوہ ایف سیون ہے اور جی ایف سیونٹین تھنڈر ہیں اور پاکستان ائر فورس نے ان کو اینٹی سبمرین اینٹی شپ اور اس کے علاوہ ائر ٹو ائر مزائز سے لیس کیا ہوئے اب دیکھتے ہیں کہ ان ایکسرسائز کا کیا نتیجہ نکلتے ہیں پاکستان نیوی کے بھی شپس اس وقت ہائی لٹ کے اوپر موجود ہیں اور پاکستان کی آپ دوزیں بھی اس وقت ہائی لٹ کے اوپر موجود ہیں ویسے تو انڈیا یہاں پر سمندر کو چھاننے آیا ہے اس کو ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ جو ایکسرسائز ہو رہی ہیں پاکستان نیوی کے آپ دوزوں نے اس کو پر مکمل طور پر نظر رکھی ہوئی ہے انڈیا اور فرانس کو کوئی ایکسپیرینس حاصل ہو یا نہ ہو آپ لوگ یہ دیکھ لیں نا کہ پاکستان کو اس کے متعلق گہوزارہ نولیج حاصل ہو جائے گا خیر یہ تھی آج کی ویڈیو آئی تھی کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی ہوگی جس کے لئے میں معذرس پاؤں ہوں چونکہ دیکھیں ایک حد تک ایک بندہ برداش کر سکتا ہے آپ خود میری جگہ پر آکے سوچیں کہ آپ راتوں کے جا کے ریسرچ کر رہے ہوں اور اپنی محنت جاری رکھے ہوں آپ کو اس طرح کا فال نہ مل لاؤں لیکن دوسرا بندہ آکے آپ کو ٹوپک اٹھاتا ہے اور اس کے اندر عجیب و غریب اسم کی اور نیوز کی ایڈیشن کرتے ہیں اور بعد میں آگے پیش کر دیتے ہیں جب آپ کو ایسی چیز نظر آئے گی تو آپ کو کتنا گس آئے گا کیونکہ محنت تو سارے کی ساری آپ کی ہے تو اس لئے مجھے بھی بہت زارہ غصہ آجاتا ہے خیار اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید آسی ویڈیو دیکھنے کے لئے کر لیں اس چینل کو سبسکرائب تو ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو کے اندر تاتا کے لئے اللہ حافظ